تو اس میں بریک نہیں لگنی اچھے سے بریک نہیں لگتی پسٹن جب زیادہ ورکنگ کرے گا جونسا بھی بوسٹر ہو میں آپ کو انشاءاللہ آسان طریقے سے بتاؤں گا یہ بوسٹر ٹھیک نہ ہوا یہ دیکھیں یہ سمجھ سکتے آپ کے بریک تلو میں کوئی بھی ریزن ہو سکتے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو بریک کے سسٹم کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتاتا جلو بریک کیسے کام کرتی اور بریک کا سسٹم جائے لکی لکی تھی آبا دیکھ رہے ہوگے بریک دبانے سے جیسے ہی اس میں جان آئے گی اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی رہے اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیرے اچھوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے نسان نسان پیکٹ نسان پیکٹی چار سو یارہ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نسان ہے تو اس کے بریک کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ بریک کی ائر کیسے نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس کی بریک کیسے کام کرتی ہے تو ہم نے یہ بریک بوسٹر جو ہے یہ ہم نے رپیر کی ہے دونوں ٹھیک ہے تو بریک بوسٹر کے بارے میں مجھے کمنٹس بھی آئے تھے کہ اس کی ائر کیسے نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ بھی مجھے مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ ویلوں کی ائر کیسے نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ویل ہے تو ہوا کیسے نکالی جاتی ہے بڑے آسان طریقے سے انشاءاللہ ہوا نکالیں گے میں نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ ائر نکالتے ہیں مطلب ہے ہوا نکالتے ہیں تو تب بھی اس میں ہوا رہ جاتی ہے ٹھیک ہے جب ہوا رہ جائے گی تو اس میں بریک نہیں لگنی اچھے سے بریک نہیں لگتی اور بریک بھی نہیں لگتی تو اس سے علاوہ پریشر بھی ضائع ہوتا ہے جب اس میں بریک نہیں لگے گی تو پریشر بھی ضائع ہوگا تو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اگر آپ یہاں سے مطلب ہے ائر نکالتے ہیں اس میں بریکل بھرے رہتا ہے اگر فرض کیا اس میں بریکل کم ہو آدھا ہو تو آدھی ہوا ہو تو یہ جو پسٹن زیادہ ورکنگ کرے گا پسٹن جب زیادہ ورکنگ کرے گا تو اس میں ہوا زیادہ آئے گی جب ہوا زیادہ آئے گی تو اوپر سے گیج کی طرف سے ہوا بریک دبانے سے ضائع ہوگی ٹھیک ہے تو اس کی ہوا کی وجہ سے بھی مطلب ہے بریک کم لگتی ہے اجسٹ ڈھیلے ہو تب بھی بریک کم لگتی ہے جائے ان بوسٹروں کا فالڈ ہو تب بھی بریک کم لگتی ہے ٹھیک ہے تب بھی پریشر ضائع ہوتا ہے تو ہم نے یہ پیپ ویسے فیلال نہیں لگا ہے تو یہ پیپ لگا کے تو آپ کو بتائیں گے کہ کیسی ہوا اس میں نکالی جاتی ہے تو یہ پیپ لگ چکے ہیں تو اس کا بریک تل پورا کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جون سا بھی بوسٹر ہو نا مطلب ہے بریک کے حوالے سے جون سا بھی بوسٹر ہو اس کی سیم ہی ہوا نکالتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اسے ہم پی کے ڈیگا کہتے ہیں نسان پی کے ڈیگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایک تو سی پی بارہ میں بھی سیم یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہینو سیون ڈی ہے مزدہ جیسے کہتے ہیں مطلب ہے چھے نٹی کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے مطلب ہے سیم یہی ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہے بتانے کا کہ جون سا بھی بوسٹر ہو مگر اس کی ہوا ایسے اس طریقے سے نکالی جاتی ہے تو میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا ہمارا تو الگ الگ طریقہ ہے ہوا نکالنے کا تو میں آپ کو انشاءاللہ آسان طریقے سے بتاؤں گا تاکہ آپ کوئی بھی آپ کے ساتھ ہوا نکالنے کا کوئی بھی ایسی مشین نہ ہو تو آپ آسانی سے کیسے نکال سکتے ہیں ہوا ٹھیک ہے بعض اوقات ہوتا ہے مشینیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں ہوا نکالنے کی تو ان سے علاوہ میں آپ کو بتانے لگاؤں تو یہ ہم بریکٹیل اس کا ڈالنے لگے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے بریک بوسٹر کھولے ہوئے ہیں ان کی ہوا نکالنے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا اگر ویلو کی واشلے لیک ہو جائے پیچھے سے تو تب بھی واشلے ڈال کے تب بھی ایسے ہوا نکالی جاتی ہے جیسے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے نکالنے ہیں ٹھیک ہے تو فلحال فلحال جو ہے ہم نے ایک کی ہوا نکالنے ہیں اس ٹیم تو اس کو ہم نے ٹھیڑا کرنا ہے تو بریک کھل پورا کر کے یہ دیکھیں یہ ہم نے کھول دیا ٹھیک ہے تو یہاں سے جیسے ہی بریک کھل آئے گا یہ میں آپ کو ایک چیز اور بھی کلیر کرتا جاؤں آپ کو ایک چیز اور بھی کلیر کرتا جاؤں اگر یہ بوسٹر ٹھیک نہ ہوا تب بھی یہاں سے ہوا نہیں نکلنے ٹھیک ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بوسٹر کا اندر سے جو وال ہوتا ہے نا وہ اس کی جو واشل ہوتی ہے تو وہ جب بڑھ جاتی ہے نا بڑی ہو جاتی ہے تو تب بھی بریک تیل وہاں سے آتا نہیں ہے کپے کی طرف سے یہاں پہ ہوتا ہے وال ایک ٹھیک ہے تو کپے کی طرف سے اس کے اندر جاتا نہیں ہے اور یہاں سے بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہاں سے جیسے بلکل کلیر آئے جائے گا ہم نے بریک نہیں دبانی تو پھر ہم نے اس کو نپل کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ آگا تو یہ بریک تیل آ گیا ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کلیر آ گیا تو ابھی جو ہے ہم ان کو یہ نپل لگا دیں گے ٹھیک ہے بلکل کلیر آنا چاہیے یہاں سے تو نپل لگا دیں گے تو اس کی سمجھ لیں جو ہوا ہے وہ نکل چکی ہے ٹھیک ہے تو دکھاتا ہوں آپ کو کیونکہ وہاں سے بریک تیل آنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے ہلکا سا لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی یہ دیکھیں یہ میں نے ہلکا سا بریک تیل لگایا ٹھیک ہے اور ایسے رکھا تو یہ دیکھیں یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ بریک تیل آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہوا نکل رہی ہے تو ایسے ہی اس کی ہوا نکلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جب ہوا نکل جائے گی اس میں مکمل جو ہے بریک تیل بھر جائے گا تو جب اس میں بریک تل بھر جائے گا تو ہوا کلیر نکل جائے گی تو دیکھنا جیسے اس میں بریک تل آ جائے گا تو ہوا اس میں کلیر نکل جائے گی تو فرض کیا یہاں سے بند ہوا تو بریک تل یہاں سے بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو ایسے ہوا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ ہوا مطلب بریک تل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے تو ہم نے کوئی بریک تل نہیں دبائی ابھی تک تو یہ کلیر جب آ جائے گا تب جو ہے ہم اس کی نپل لگا دیں گے ٹھیک ہے تو ہوا نکالنے کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے کیونکہ جب آپ نے بریک بوسٹر فالڈٹ ہو گیا اسے رپیر کیا تب بھی ہوا نکالنی پڑتی ہے جا کوئی پائپ وغیرہ لیک ہو گیا جیسے یہ پیپ ہے ٹھیک ہے یہ پیپ ہے یہ لیک ہو گیا تب بھی ہوا نکالنی پڑتی ہے مطلب کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے بریک تیل کے حوالے سے تو بریک تیل خالی ہو گیا تب بھی ہوا نکالنی پڑتی ہے تو بہت ساری وجہ ہوتی ہے اب جو ہے ویسے ہم نے اس کو بریک بوسٹر کھول ہے اسی لیے تو اب جو ہے ہمیں ہوا نکالنی پڑ گیا ٹھیک ہے تو وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے تھوڑی سی ویڈیو شاید لمبی بن جائے کیونکہ ویڈیو تو چھوٹی سی بننی چاہیے تھی تو بریک تیل جو ہے تھوڑا سا سلو آ رہا ہے تو بازوں کا سلو آنے کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ یہ جینوان اس کے بوسٹر نہیں ہے یہ دیسی ہے بوسٹر تو یہ جو ہے یہ جگاڑ کر کے لگایا ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ چھوٹے جو ہے اسے جینوان لگ کے آتے ہیں اس بریک کو یہ والی جو بریک ہے اس سے علاوہ اپنے اگر مطلب ہے اس کی ویڈیو ویسے بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی میں ویڈیو بنا سکوں بریک بوسٹر رپیرنگ کی مکمل میں ویڈیو بنا سکوں بریک بوسٹر کی مکمل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تو آپ نے بھی مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ اس کی ویڈیو بنانی چاہیے جا پھر نہیں بنانی چاہیے اگر آپ کو ضرورت ہوئی گی جلد سے جلد میں کوشش کروں گا کہ اس کی ویڈیو بنا دوں تو ویسے بھی میں کوشش کروں گا ویسے بھی مجھے کمیٹس وغیرہ ویسے آتے رہتے ہیں جو میرے سسکرائبر ہیں وہ کوشش کرتے ہیں مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ویڈیو بنائی جائے کیونکہ مجھے پتا ہے نا جب میں بریک کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ دیکھی جاتی ہے زیادہ تو جیسے کہ ایک دفعہ مطلب ہے ہینو گاڑی تھی اس کا فالٹ ہو گیا تھا بریک پیڈل کا بریک پیڈل کے فالٹ کی وجہ سے اس کے ویل جو ہے وہ گرم ہو رہے تھے ویل جام ہو رہے تھے تو میں نے اس میں بھی یہ بتایا تھا کہ آپ بریک جب آپ کی جام ہو رہی ہے تو اسے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو کی لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں اور انٹ سکرائی بھی لگا دوں گا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بریک کے حوالے سے اور بھی کچھ ہیں ویڈیو بہت زیادہ تو نہیں ہے مگر کچھ ویڈیو ہیں بریک کے حوالے سے تو یہ جیسے آ جائے گا تب جو ہے آپ کو دکھائیں گے یہ کلیر آ چکا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ آ رہا تھا تو اس میں کم آ رہا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو بازوں گا یہ اصل میں دیسی ہے نا تو اس کی وجہ سے یہ وال کی تھوڑی بہت پرابرم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا کم آتا ہے آنا چاہیے ضرور اگر یہاں سے نہیں آئے گا تو ایسے آپ اس کی ہوا نہیں نکال سکتے جب تکر کوئی اوزار نہ ہو آپ کے پاس اگر یہاں سے جب تکر نہیں آئے گا تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آ چکا ہے تو ہم ویلوں کی طرف چلیں گے تو ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو جب تکر اس کا پریشر پورا ہو جائے تو بریک کے سسٹم کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتاتا جلو تو ویسے بریک کے بارے میں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی مکمل ویڈیو بنا سکو تو اب میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں بریک کیسے کام کرتی ہے اور بریک کا سسٹم کچھ نہ کچھ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس میں بھی بہت زیادہ پتہ چل سکے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا پیڈل ہے بریک پیڈل جو اوپر سے مطلب capac度 دباتے ہیں اور نیچے اس کا وال لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بریک مطلب اپرہ شора جمع ہوتا ہوتا ہے تو نیچے کی طرف سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چلتے ہیں نیچے کی طرف سے تو پسٹ ٹیم پہلے تو آپ کو یہ اس کا پریشر دکھاتا جلو تو یہ اس کی پریشر کی گیج ہے تو پریشر کی گیج جب پریشر پورا ہوئے گا تب بھی بریک لگے گی تو یہ اس کا پیڈل ہو گیا تو اب ہی چلتے ہیں نیچے کی طرف سے تو یہ آگیا نیچے جزہا ہے یہ پیپاک لگی ہوئی ہے دو دو پیپ پریشر آتا ہے تو دو میں بریک دبانے سے جاتا ہے trade و دو میں پریشر رکر و دعوی cinco یہسے کے بش ہیں ان میں بریک تیر جو ہے مطلب پریشر رکے رہتا ہیں تو دوسرے جو ہے ان میں پریشر مطلب ہے کہ بریک دبانے سے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دو ہے یہ لگے ایک یہ ہو گیا یہ ایک اوپر کی طرف سے ٹھیک ہے تو اس میں پریشر رکھا رہتا ہے اور یہ جو دو ہے اس میں آپ بریک دبائیں گے جیسے ہی بریک دبائیں گے تو انہی میں سے بریک پریشر جائے گا ٹھیک ہے تو میں پیچھے کی طرف سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہاں پہ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو پیپ دو دو ٹینکی میں لگ گئے دو جو ہے وہ لگے گے بریک بوسٹر میں چلتے ہیں پیچھے کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ آگے ہے ٹینکی کی طرف ٹھیک ہے دو یہاں سے ٹینکی کی طرف سے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو پریشر ڈریکٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں کوشش کروں گا کہ آگے مکمل ویڈیو بنا سکو تو اب جو ہے میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں تو یہ جو ہے دو ٹھیک ہے جن میں مطلب ہے بریک دبانے سے پریشر آتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا یہ والا یہ جا رہا ہے اور ایک جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے تو انہی میں پریشر آتا ہے بریک دبانے سے اور جیسے بریک دبتی ہے تو اس میں پریشر جاتا ہے تو جیسے اس میں پریشر جاتا ہے تو یہ بڑا پسٹن دب جاتا ہے جب بڑا پسٹن دب جاتا ہے اور آگے سے چھوٹے کو بھی دبا دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی چھوٹا پسٹن دبتا ہے تو آگے سے مطلب ہے اس کے اندر جو بریک تیل ہے وہ جمع ہوتا ہے بریک ٹیل اس پیپ میں سے جاتا ہے ویل میں ٹھیک ہے تو ویل میں جو جاتا ہے ویل کے اندر بریک سیلنڈر لگا ہوتا ہے بریک سیلنڈر ایسے کھل جاتا ہے جب بریک سیلنڈر کھلتا ہے تو چلتے ہوں میں آپ کو ویل کی طرف سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں دونوں کا سسٹم سیم ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ وال لگا ہوا ہے یہ بغیر وال کے ٹھیک ہے وال کا بھی سیم ہی سسٹم ہے اس میں پریشر جائے گا بریک دبانے سے اور یہ جو ہے یہ ٹینکی والا پیپ ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹینکی والا پیپ ہے اور اس میں پریشر جو ہے روپا رہے گا اور جیسے بریک دبائیں گے یہاں سے پریشر جائے گا اور ادھر سے اس بڑے پسٹن کو اس نے دبا دینا ہے تو جیسے بڑے پسٹن کو دبائے گا تو آگے سے چھوٹا پسٹن بھی دب جائے گا اس کا اور اس کا سیم ہی سسٹم ہے مگر وال لگنے سے بریک بڑھ جاتی ہے تو چلتے ہیں پیچھے کی طرف اس کی ہوا بھی نکالیں گے اس کی ہوا نکال کے پھر آپ کو پیچھے کی طرف سے بھی بتاتا ہوں یہ جو پیپ جا رہا ہے یہ والا یہ کہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں پیچھے کی طرف تو یہ جی ویل کی طرف آگے ہیں پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے مطلب اس کا پیپ آرہا ہے تو یہ پیپ آرہا ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ادھر سے یہ پیپ یہاں سے یہ آگیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو پیپ لگ گئے اور دونوں کا کنیکشن ایک کا ہے اس ویل میں ہے دوسرے کا اس ویل میں ہے تو ایک ہی جو بوسٹر ہوتا ہے وہ دونوں ویلوں کو کور کرتا ہے دونوں ویلوں کی بریک دباتا ہے تو یہ پیپ ہے تو جو آ رہا ہے تو اسی میں مطلب ہے بریک تیل ہوتا ہے اور یہ سلنڈر ہے بریک سلنڈر تو بریک سلنڈر میں جیسے ہی بریک تیل جاتا ہے اور اس کے اندر بھی دو پسٹن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو دو پسٹن ہے درمیان میں بریک تل ہوتا ہے اور سیڈوں میں پسٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پسٹنوں کے سیڈوں میں دو ایسے چھوٹی سی کلیاں ہوتی ہیں ہم تو اسے کوئی راڈ بھی کہہ لیں چھوٹے سے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو وہ بریک شو کے ساتھ ہوتے ہیں تو جیسے آپ بریک دبائیں گے تو جو پسٹن ہے وہ بہر نکلے گے اور جو کلیاں ہوتی ہیں چھوٹی سی لگی ہوتی ہیں وہ بھی بہر نکلے گی ٹھیک ہے بریک شو کھل تا ہے جسی بریک شو کھولتا ہے تو بریک لکھ جاتا amazرو اربان میں کوئی بھی خواب ہے فیوس اس کی적으로 تاتایا یہ جان soon یہاں سے بھی احترام سائے پیچھے متعام und آخر complicated تو اچھاہ اس کے ساتھ ہیں ہمیں ابھیوں کو بھی انتظار کر کرنا پڑے باپراہد کل کر۔ میں ہلکی بریک ٹیلپ اپنے ہاتھ کو بھی لگا ہے۔ میں نے اپنی طرح سے بریک ٹلپ لگہ ہی ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھنا ہوں کہ ہواں نکل رہی ہوجود ہے۔ کو بریک ٹیلپ اس کا عبارہد ہ HAS an polít Giant tir Lilپ اپنے ہاتھ کو لگا ہیں انتظار سے اگر ہے تو بریک ٹے کل کر ہتا ہوتا ہے تو ہم نے پیپ آگے رکھ کے تاکہ بریک تیل ضائع نہ ہو پیپ آگے یوں رکھنا ہے ہم نے اس کو دبا کے لگا دینا ہے تو ہم نے ابھی بریک دبا لی ہے ہاں جی دباؤ بریک بریک دباؤ تو بریک دبا دی ہے ٹھیک ہے تو یہ بریک تیل آ گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ آ گیا تو کچھ جو ہے اس میں چلا گیا ہے ابھی ہم نے بریک جیسے ہی چھوڑیں گے اس کو ہاتھ رکھے گے ہاں جی چھوڑو ویڈیو لمبی ضرور بن جاتی ہے مگر اس میں مجھے کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہے اسی لیے لمبی بن دیا اگر میں شورٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں تو اس کا آپ کو کچھ لوگوں کو سمجھ لگ جائے گی کچھ کو نہیں لگے گی سمجھ یہ ہم نے چھوڑ دیا اور ہاتھ کو ہلکا سے اس نے کھینچنا ہے پھر اس نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے چھوڑے گا پھر ہم نے دوبارہ اس کو بریک دبوانی ہے دباؤ بریک دباؤ تو ہم نے دوبارہ اس کو ہاتھ رکھنا ہے چھوڑو تو اس نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی ہاتھ کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں اب اس میں بریک تیل کلیر آ چکا ہے اس میں ہوا نہیں آنی چاہیے ائر بلکل نہیں آنی چاہیے بلبلے جیسے نظر آتے ہیں تو بیسے نہیں آنے چاہیے اب دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کلیر آ چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دو دفعہ بریک دبانی ہے دو دفعہ بس دو دفعہ ہم نے دبائی ہے زیادہ بھی دبانی پڑ جاتی ہے تو خیر ہم نے دو دفعہ دبائی ہے تو کیونکہ ہم نے اس کے بریک بوسٹر کھولے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کلیر آ چکا ہے بریک تیل یہ دیکھیں بلکل تو ایسے ہی کلیر آنا چاہیے کیونکہ کچھ دیر کے لئے ہم نے انتظار کرنا ہے تاکہ کوئی اس میں اور تو اس میں ائر نہیں ہے ہوا نہیں ہے تو بات کرنے میں کچھ سے مجھے پرابرم ہو رہی ہے کیونکہ زکام بھی ہے مجھے کچھ دیر کے لئے اس کو ڈھیلہ چھوڑا ہے تو یہ بلکل اس میں کلیر ہے بریک تیلی آرہا ہے تو ہوا بلکل نہیں ہے بلکل صحیح ہے تو ابھی جو ہے ہم اس کو ٹیٹ کر دیں گے تو مطلب ہے دوسرے جو ویل رہتے ہیں چار ویل اور بھی رہتے ہیں سوری تین ویل اور بھی رہتے ہیں تو تین ویل اور بھی مطلب ہے ان کو بھی ہم نے ایسے ہی ہوا نکال لی ہے چلتے ہیں دوسرے ویل کے پاس پہلے ڈھیلی کرتے ہیں شاید اس کے ساتھ بریک تیل آ جائے کیونکہ درمیان میں تو آ گیا تھا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں نہیں تو ہمیں ایک باری بریک دبوانی پڑے گی بس تو بریک تیل ابھی نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو اس میں ہوا ہے اگر ہوا نہ ہوتی تو بریک تیل بڑے آسانی سے آ جاتا تو ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں اگر یہ نپل بند ہوئے گی تب بھی یہاں سے بریک تیل نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کو مکمل ہی نپل کھولنی پڑے گی ٹھیک ہے نپل کو کھول کے دوبارہ تو آپ کو صاف کر کے لگانی پڑے گی پھر ہی اس کی ائر نکلے گی ٹھیک ہے تو ہم ابھی اس کو بریک دبواتے ہیں تو ابھی جو ہے اب اس کا پیپ نہیں لگائے گے آجی دباؤ بریک دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں ائر ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہاتھ رکھتے ہیں چھوڑو جیسے ہی مطلب ہے اس نے بریک چھوڑی ہے نا تو یہاں سے ہلکا سا ہاتھ کو کھینچے گا ٹھیک ہے ہاتھ کو کھینچ کے پھر دوبارہ یہ چھوڑ دے گا یہ ہم نے چھوڑ دیا تو دیکھیں آپ کو اگر قریب سے دکھا سکو یہ دیکھیں یہ اس میں ہوا نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو بریک تیل تھوڑا سا لگاتا ہوں آگے سکتے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ دلکیل کسی ہوا دیکھ رہے ہوگے یہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس میں ہوا رہ گئی تو بریک تیل مطلب ہے سہی کلیر طریقے سے نہ آیا تو بریک آپ کی سہی نہیں لگنے ٹھیک ہے ایک بار ہم بریک دبواتے تھے تاکہ اس میں کلیر آ جائے ہاں جی دباؤ بریک بریک دباؤ یہ دیکھیں یہ آ گیا ٹھیک ہے اب کیسے پریشر سے آیا ہاں جی چھوڑ دو تو فلال تو میں آپ کو سمپل طریقے سے دکھا رہا ہوں کہ آسانی سے آپ اس کی جو ہوا ہے وہ کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی آسانی سے تو آپ ہم نے چھوڑ دی رہے ہیں یہ ہم نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو یہاں سے بریک تیل کلیر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو کلیر آئے گا تب بھی ہوا نکلے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ بریک تیل آئے ہیں ہلکہ ہلکہ سا بھی آجائے بہت ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل کلیر آ چکا ہے بلکل کلیر آ چکا ہے تو ہم اس کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کی ایجیسٹ بھی بلکل ٹھیک ہے اگر ایجیسٹ ٹھلے ہوئیں گے تب بھی بریک ملے گی ابھی ہم پیپ کی طرف سے دیکھیں گے کہ بریک اس کی صحیح لگ رہی ہے جا نہیں لگ رہی ہے ہاں جی دبا بریک بریک دباؤ چھوڑو دباؤ چھوڑو یہ دیکھیں یہ ٹیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو بریک دبانے سے جیسے ہی اس میں جان آئے گی مطلب ہے ٹیٹ ہو جائے گا تو سمجھ لئے بریک ٹھیک لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہوا وغیرہ نکل جکی ہے تو اس میں ہوا جو ہے بلکل کلیر نکل جکی ہے ابھی جو ہے ہم آگے والے ویلوں کی ہوا نکالیں گے تو بریک کے معاملے میں اور کوئی ویڈیو چاہیے انشاءاللہ میں اور بھی بناوں گا تو آپ نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ضرور ہے ابھی کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں